بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ناظرین آج تیرہ جولائی بدھ کے روز کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کیا آج بھی کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں میں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ تری ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لئے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں ایک ماہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازہ تری ریپورٹ کے مطابق آج تیرہ جولائی دوہزار بائیس بدھ کے روز صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اس وقت صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے بعض علاقوں میں بادلوں کا راج ہے جن کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور بعض کراچی کے علاقوں میں گرمی اور حبس کا راج ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت صوبہ سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بھی گہرے بادلوں کا راج ہے جن کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوبصورت بن چکا ہے اور ناظرین آج شام اور رات کے دوران صوبہ سندھ کے علاقے عمر کوڑ سمیت اچڑو تھار اور تھار پارکر کے مخت علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کے امکانات بن سکتے ہیں اس کے ساتھ سندھ کے انتہائی جنوبی علاقوں میں بھی چند مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں ہلکی سے درمیانی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت بھی کراچی کے چند علاقوں میں بادل موجود ہیں اور مزید آج شام تک فرش بادل داخل ہونے کا امکان ہے اگر یہ بادل زیادہ سٹرانگ ہوئے تو کراچی کے چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اگر ناظرین یہ بادل زیادہ سٹرانگ نہ ہوئے تو پھر بارش کے امکانات بہتی کم ہو سکتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے کل کے لیے الڈ جاری کر دیا ہے ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتات چکے ہیں کہ کل سے طوفانی بارشوں کا نیا سسلہ کراچی سمیس صوبہ سند کے علاقوں میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے معمول سے کئی گناہ زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکیں گی باقی دعا کریں اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو